میری خوش قسمتی آپ کا امتی میری خوش قسمتی آپ کا امتی امتی میں یہ قسمت ہو شاہ میرے امتی میری خوش قسمتی آپ کا 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 امتی مجھ ساسی درود محمد پڑے مجھ ساسی درود محمد پڑے میری خوش الوں ت Growth مجھ ساسی درود محمد پڑے میرے کو چا تید میری خوش دیک گر میری خوش نتی میرے امتی میری خوش دیکی میری خوش دیکی میری خوش نتی اس لیے سے کسی نے کہا میں سو بار ہزار بار لاکھ بار موں کو صاف کروں عطر سے ان کا نام لیا تو میں نے بے عطبی کی کچھ جانا ہوگا نام پہچانا ہوگا سننا نہیں ہوگا سنتے تو سبی ہیں سنتے سبی ہیں ماننے والے بہت ہیں لیکن کچھ جاننے والے بہت کاما میں جانتی جو سیعہ کو دو جک کو آگ رکھا دے سی یہ سب دگریوں پہ تھوکتے تم پشاپ کرتے خدا کی قسم یہ سب دگریوں پہ ہڈیوں کے پیچھے نماتے کبھی یہ سب دگریوں پہ ہڈیوں کے پیچھے نماتے کبھی یہ ان کو جان لیتے ہیں شہن شاہ بن کے پھلتے ہیں خدا بندل سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے اور کیا وہاں تک دیری میں جانتی ہے اس کے درے دگریوں پہ ہڈی کے پہ ڈیگری میں جانتی ہے اور کیا جانتی ہے سب دگریوں پہ ہڈیگری میں جانتی ہے وہاں تک دگریوی سے دگری ہیں نگاہ مرد مومنوں سے بدل جاتی ہے ہزاروں کی تقدیر بدلتے دکھی یہ کیوں کہا گیا؟ یہاں تک دگریے چیز کرتے ہیں بادشاہ جو کے ہیں شہنشاہ جو کے ہیں ان کے قبروں پہ کھڑے ہوں اگر زندہ نہیں ملے ہو لیا قبروں پہ کھڑے ہوں قبروں پہ تم نہ مانو یا مانو تم نہ مانو مگر حقیق ذہن ان کی محبت کی سل سے ضرورت ہے ان کی تامدنہ نہیں اے گدو تم کچھ بھی نہیں ان کی بھئی شہر ہے تم لوگو تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں شہر میں انسان کہتا ہے تم خود ہی کھانے کے لئے جاپنی تر کے گدو کہہ رہا تو پھر گدو ہو تو دیکھ رہا ہو کہ نہیں ہو ایک شہر ہوتا ہے نا بھئی بکری شہر نہیں یہ شہر یہ جو شاعر بولتے ہیں یار سمجھو یار کیا تمہاری اکھنک ہو گئے ڈگری لیلے کیا کری خراب ہو گئی وہ بار سے ہسرہ شہر گدے میں فرق ہے شہر بکری میں فرق ہے پھر الفاظوں سے کلام سے شہر کا پتہ ہے وہ شہر نہیں ہے شہر جو شاعر کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اب کئی شہر پڑھ دیا کسی نے کہہ دیا کہ تم گھد ہو اگر تم کودی گھد ہو تو پھر پتہ نہیں چھوڑ کی ڈاڑی میں تلکا ڈال میں کالا گر ہے تمہارے پتہ نہیں پھر نہ پڑھوں بھئی یہ پڑھتے ہیں میں بھی تھوڑا پڑھنوں یار اس کا اچھا مطلب لے لو اگر دوسرا سمجھ تو باپ کی جگہ سمجھ لو کہ میں اصلاح کر رہا ہوں کہ چلا جاؤں نہ بولوں زیادہ سناو گھدوں کو سناو کوئی تو گھدہ ہوگا نا سارے ان کٹھے سب ہو جاتے ہیں بھی چور ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں گھدے ہوتے ہیں اسکولمین کہتے ہیں گھد ہے اس کو نکالو اسکول سے سین دفعہ پھیر ہوا ہے اس کو دم لگ گئی تھی گھدہ ہو گیا تھا سمجھتے نہیں تھا گھدہ ہو گیا بس چلو جی چلو سمجھتے ہیں بس جان بنے ہوا ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے خوشبعہ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے اگر تم نے ایسے کیا نا تمہارا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے مضبوط ہو جائے گا آقا جی کہیں گے اس کے دل میں میں بستا ہوں پھر تم کو گردنے دیں گے کبھی کبھی نہیں ہاں تو ایسے آسے آسے ہوگا نا اب آج ایک بات سنی جوٹ تھوڑا چڑھا جا کے بھول جاؤ گے گھر نہیں لیکن روز آو گے جاؤ گے تو تمہارا دماغ سٹ کر دوں گا روز گھر میں انشاءاللہ لڑائی ہوگی کبھی ماں سے کبھی بہن سے یا چنگی طرح بول دا نہیں ہے بس نہیں بول دا یا میں کیا کام ہے وہ کہیں دے مسجد جانا ہے مسجد روز ہی مسجد نہیں نہیں روز مسجد جانا ہے بھئی تو گھر سننا بھئی میں گھر سننا گا تمہیں بھئی مسجد چلنے ہی تے بس سنے ٹھیک ہے ایک ہی ہو گیا ہاں تو یہ ہوتا ہے دل لگے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو خود عشق لے جاتا ہے لیکن دل لگا نہیں نا خدا حسوس اچھا میں مثال دے دوں تمہارے باپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے کیسا بھی ہو تم اس کو زیادہ چاہے پلاو گے اٹھے بیٹھے ہو گے نہیں پتہ ہے ہمارے ان کے تعلق باپ سے اچھا نہیں جس کا خدا حسوس تعلق اچھا نہ تو ان سے گہری دوستی رکھ لی چاہیے دور کی بس سلام سلام بھائی 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 کر کے بھاگ گیا بس یہ باتیں دل میں اتر گئی یہ پریزیں اگر گئی یہ سمجھ تم کو آگئی پھر دیکھنا تمہارے درود میں ایک اثر خاص ہوگا تمہاری نماز میں خاص بات ہوگی تمہاری دعا جانسینا آدھی مو میں ہوگی آدھی شہدہ دل نکلتی ہوگی تمہارا کام ہوا ہوا گا وہاں جاؤ گئے کیاں گئے تمہارا کام ہوگیا کیا تھے ہم تو تم کو ڈونڈ رہے تھے نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں آپ تو سنجھے دی زمین آسمان والے جمع جاں آقاجی کہتے ہیں نفع نقصان نہیں کر جب تک خدا نہ چاہے دین دنیا کا نفع تجارت کا نفع نقصانات یہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ سے بنا لو چاہے تم وقت کے بادشاہ بن جاؤ تب بھی تم اللہ کے ولی ہو دولت مند ہو کر بھی انسان خدا کا مقرب ہو سکتا ہے لیکن خدا سے باغی نہ ہو امیر ہو غریب ہو خدا کا ولی بن سکتا ہے خدا کا دوست بن سکتا ہے کہ خدا سے رابطہ نہ توڑے اگر امیر ہے خدا سے باغی نہ ہو اگر فقیر ہے بے سبر نہ ہو حرام حلال دیکھ کے کھائے امیر ہونا کوئی جرم تو نہیں بلکہ آقا جن رغمت دلائی ہے بہت اچھا مال ہے اگر سالے آدمی کو مال ملے سالے آدمی کے مال سے فائدہ ہے دین دنیا کے مسجد بنائے گا حافظ قرآن کے درس کھولے گا کونے کھو دے گا اچھے اچھے کام کرے گا لوگوں کو حج کرائے گا اور بدماش کے پاس پیسہ آ گیا بڑی بڑی موچیں رکھے گا میں انہوں مروا دیاں گا میں انہوں شٹ کر دیاں گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا دیکھ رو تو بہرحال غریب ہو امیر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا امیری ہے تو اس میں بھی تم خدا سے دور نہیں ہو سکتے لیکن غریبی ہو امیری ہو خدا سے رابطہ نہیں توڑنا اور خدا سے رابطہ نہیں توڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کے حکموں کو سامنے رکھے چلنا تمہاری دین میں دنیا میں تجارت میں ہر چیز میں مصیبت ہٹ جائے گی اب یہ جنات تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں دہشتگرد تمہارے اندر پھر رہے ہیں کالے پیلے علم والے رشتہ داروں کو پریشان کر رہے ہیں آمنوں کے یہ جادو گر وغیرہ یہ سارے تمہارے مصیبتیں کہاں سے آئیں ہیں اگر آپ اس طریقت پر چلیں گے یہ جادو سے بھی جان چھوٹ جائے گے دہشتگردن تو بھی جان چھوٹ جائے گی لیکن اس کیا کچھ سمجھنے کے لیے وقت چاہیے چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے بس اگر تمہارے دل میں بات بہت جائے تو رب انہوں ہی رکھے جیے رب دی گل مننے یا رب انہوں رکھے جیے رب کلوں نقصے اردو والے پنجابی بھی سمجھتے ہو نا میں پنجابی بھی ہوں اردو بھی ہوں سب کو ٹھوک مارتا ہوں ٹھیک ہے سب سمجھتے ہو نا بس اللہ آکا کے بن جاؤ تھوڑی تعریف کرتے ہیں حضرت منصر کرنی تو بہت چاہیے کہ میں تھک گیا ہوں اتنی میرے میں نہیں ہے ہمت میرے عرقت یہ بولتا رہا